اسلام علیکم اس محمد بن نصبصور جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک سریز سٹارٹ کیا جس میں ہم ڈفرینٹ پروفیشنلز کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون کون سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور وہ گاڑی خریدتے اور کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور گاڑی میں کیا کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور کیا ان کی فیورٹ کارز کون سی ہیں آج ہمارے ساتھ ملت ناصر راجبود صاحب ہیں اور ان کا گاڑی اہم کا بزنس ہے اور ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لئے ٹائم نکالا اور انٹروی لے کے اگری ہو گئے اور ان سے ہم پوچھیں گے اور ملک ناسر صاحب میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ٹک ٹوک پر بھی ماشاءاللہ وان ملین کے قریب فارمنگ ہو چکی ہے اور وان ملین کمپلیٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ کو سرم بھارت باہت ملین کے لئے تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کی پہلی گاڑی آپ نے کس عمر میں لی تھی اور یا گاڑی کب سٹارٹ کی کیا میں چلانی تھی میں نے پہلی گاڑی یہ تو بڑی میں نے ویسے سیونس میں سٹارٹ کی تھی میں نے بھائی یہ میرے کلاس میں میں نے گاڑی چلانا شروع کی تھی اور الحمدللہ میری جو فیملی ہے نا وہ شروع سے لے کے اللہ کا کرم ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس وجہ سے مطلب بچپن میں جب فائی پلاوز میں بڑھتا تھا تب ہمارے پاس پجاروں ہوا کرتی تھی اس وقت کسی کسی کے پاس مطلب گاڑی ہوتی تھی اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس پجاروں کرتی تھی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑھے ہوتے گئے پھر شوق بھی اس طرح بڑھتے گئے اب پھر اب شوق زیادہ زید ایکس لینگور گئی ہے بس آپ کے نیسے فیلی گاڑی کونسی تھی جو آپ نے خود مطلب استعمال کرنی چاہتی جو میں نے پہلی ایک گاڑی استعمال کی تھی آئی ٹھیک ہونڈا تھی ہونڈا سیونس ہونڈا ہونڈا کار تھی یہ بھئی ہے ہونڈا کار اور آپ کی فیوریٹ کار کونسی ہے اس وقت آپ مطلب میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کروزر ویڑا اس طرح جیپ سا آپ کو زیادہ سمنا ہے جیپ 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 بہت زیادہ میں نے بیسے دیکھا کہ آپ کے پاس لگیری کار مرسیڈیز وی ایم ڈویو ہوگا رہا نہیں ہے وہ ان کا شوق نہیں ہے جیپ کا شوق ہے زیڈ ایکس کا شوق ہے پرادو کا شوق ہے اور اس شوق کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا شوروں بھی بنا لیا اور ساتھ شوق بھی پورا کرتے ہیں ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں آپ کے ذاتی استعمال میں اس پر کون کونسی آئی ہے میرے ذاتی استعمال میں آئی ہے زیڈ ایکس ہے زیڈ ایکس ہے کوئی سولر موڈل ہے ایئرمیٹکس اسپنڈشی اور پرادو ہے تیرہ موڈل کے پرادو ہے یہ ہی ہے جس سے آپ نے بتایا کہ آپ کو جیپ کا شوق ہے جیپ میں تو دیفرنٹ کٹیگری جا سکتے ہیں آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ وہ سائل بھی اچھے ہیں تو جیپ تو پوری دنیا سے مطلب افور کر سکتے ہیں نسان پٹرول ہے لینڈکوزر سے میرا خیال وہ بہتر ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں چھوٹیا بس اثر میں شروع سے لے کے جب میں سٹوڈنٹ تھا تب بھی میرے پاس لینڈکوزر ہی تھی تو تب سے مطلب لینڈکوزر کا ہی شوق ہے جس طرح پہلے وہ بچپن میں دیکھتے تھے ٹی وی پہ ایک کمرشل آتا تھا میں نے ہونڈا ہی لیسا اسی طرح آپ نے لینڈکوزر ہی لیسا لینڈکوزر ہی لیسا ہائی لکس ویرا ویگو کوئی ٹرائنیاں ہمیں رکھے ہیں ہمیں رکھے تو ہوئے ہیں لیکن ذاتی اسمال جب بھی کوئی گاڑی ظاہر ہے بے شک آپ کو لینڈکوزر پساندھا لیکن اس کی جنریشنز ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی لگتی ہیں جب آپ نئی گاڑی خریدنے کا سوچتے ہیں تو آپ کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں کیا چیزیں مدنظر رکھتے ہیں نہیں گاڑی خریدنے سے بہتے ہیں گاڑی نہیں بس جو بھی نیو مارڈل آتا ہے وہ شوق بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہی خریدیں ابھی مقلب یہ سولہ والا مارڈل چل رہا ہے تو اس لئے وہ سولہ والا مارڈل رکھتا ہوا تھا اس سے پہلے اب چیزوں کا مقلب اس میں دیکھا ہی جاتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز گاڑی چین ون ہو تو ہم شوروم کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی چیز اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں میرا دوست بھی رو لے میں اس کو کنونس کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیز اچھی ہے اب لینڈ ٹوزر کے حوالے سے ایک تو ٹھیک ہے گاڑی اچھی ہونی چاہیے اب فیچر کے حوالے سے اپنے کسی دوست کو کنونس کرنا چاہیے تم بھی یہ لوگ وہ مطلب نسان پر ٹرول لینے جا رہا ہے لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں لینڈ ٹوزر لینی ہے جس طرح دوستوں میں آپ اس میں ہوتا ہے تو آپ کن فیچر کی بنا پر ان کو کریں گے کہ یہ اچھی ہے لینڈ ٹوزر لینڈ ٹوزر کمفرٹیبل ہے اور دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں وہ بھی لینڈ ٹوزر پر پھرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے وہ تو وزیراعظم وہ تو ایک لبائت ہوگئی نہیں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک وزیراعظم ہے وہ بھی لینڈ ٹوزر پر پھرتا ہے اور ہم بھی لینڈ ٹوزر پر پھرتے ہیں تو اللہ کے کرم ہے یہ یہی دوستوں کو کہیں کہ لینڈ ٹوزر ست سے بیسٹ ہے وہ گاڑیاں جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ امیر لوگ جیپوں میں لینڈ ٹوزر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے لینڈ ٹوزر بہت اچھی گاڑی ہے فیچر تو پھر آپ کو پتائیے جتنی زہری بات ہے وہ کمفرٹیبل گاڑی ہے جتنی وہ مہنگی ہے وہ سال سے فیچر بھی ہوتے ہی ہیں اچھا لینڈ ٹوزر کا ایک ایشو ہوتا ہے ایرمیٹک سسپینشن آپ اسے واقف ہوں گے ایرمیٹک سسپینشن یا ہائیٹ ایڈجسمنٹ جب اوف روڈنگ پر آپ جاتے ہوئے اوف روڈنگ پر کہتے ہیں کہ ایرمیٹک سسپینشن ایشو بنتا ہے لینڈ ٹوزر کا میں نے کبھی مطلب اس پہ چلا ہی نہیں ریلیو گرہ پہ مطلب شوق نہیں دل سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں ناپسند کونگون سی چیزیں ہیں لینڈ ٹوزر میں ناپسند مجھے تو اس کی عجیز پسند ہے ناپسند اس میں کیا ہو سکتا ہے ناپسند اچھا ہمارے پاس گرہ اسمال کے لئے شوق تعلق ایرمیٹک سسپینشن لینڈ ٹوزر نا نائنٹی سکس موڈل پرانی اس کا چیزیں کہتے تھے جب بھی کوئی ہوتا ہے گیر کنا اس کے اندر آتا ہے اور بریکس کا ایشو تھا اس طرح بڑی نا آئنوانسی چیز لگتی جب یہ بڑے کوئی کہتے تھے گرہ بڑا لیکس سے چینز ہوتا ہے بریکس نہیں ہوتا آپ کی خیال ہے اس طرح اس طرح آپ کی زیٹ ایکس میں نے تو آپ کا نام خلق جریعت میں رکھتا ج Sahibın میں نائنٹی سکس میں نے وہ گاڑی رکھی رہی تھی اور میں کہتا ہوں کہ اس جیسی گاڑی ہے لینڈکوزر بھی نہیں ہے آج کے دور کی زیڈ ایکس بھی نہیں ہے اگر آج بھی ریلک وغیرہ میں دیکھا جائے نا تو نئی لینڈکوزر نہیں یوز ہو رہی ہوتی ایک بڑی گاڑیوں کے بارے میں لوگوں کی سوچ ہے لینڈکوزر وغیرہ نا گاڑیاں سیف ہیں ہر لحاظ سے اچھی ہیں لیکن آئی سپیڈز میں نا ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے جو اس کی ڈرائیو کر سکتا ہے اس کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لئے تو بہت اچھی گاڑی ہے جو نیو ڈرائیو کرے گا وہ اس کے لئے مشکل ہوگی جس طرح آپ گاڑیوں کو کاروبار بھی کرتے ہیں آپ مطلب گاڑی کو دیکھتے ہی اس طرح بندہ جج کر لیتا ہے یہ گاڑی ٹھینک ہے ویسے بھی آپ مشینوں کے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی آپ گاڑی کو ویسی چیک کر لیتے ہوں گے ایکسپیئرینس ہے آپ کا آپ اگر کوئی گاڑی نہیں کرینا جاتا ہے یا پرانی یوز گاڑی وہ ایک بیسک کس طرح دھوکے سے بائی سکتا ہے آپ کیا ہونا جائے گاڑی کو آپ چیک کر رہے ہیں ہر بندے کا فرد بنتا ہے جس نے اتنے پیسے بنے ہیں وہ اس کو گاڑی کو پاپر چیک کر رہے ہیں اس میں اس کی باڈی کیسی گاڑی ہے انجن کیسی ہے اس میں کوئی میکنگل فالٹ نہیں ہے چیک کر رہا کہ پرانی گاڑی لے تو دیکھا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویوز یہ تھی آج کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکس وارواتے ہیں